پپولارٹی گیوے ہوگی پچاس ہزار والی لاسٹ میں دو کرسٹل میں رڈیم کرتا ہوں وہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے ٹک ٹوک پہ جانا ہے میرا مین اکاؤنٹ ادھر ویڈیو لگی ہوئی ہے ادھر جا کے زیادہ منچن جس کے ہوئے ایک بندے کو چوز کیا جائے گا اس کو پھر یوٹیوب پہ لائیو بلا کے شارٹ اوٹ بھی دیا جائے گا پپولارٹی بھی سینڈ کی جائے گی ہفتے کی شام آٹھ بجے میرا مارڈی اکس کے ساتھ روم ہو رہا ہے فیس رویل والا اگر تو وہ مجھے روم میں ہرا دیتا ہے تو میں فیس رویل کروں گا آسات میں ادھر پپولارٹی بھی سینڈ کروں گا شارٹ اوٹ بھی دوں گا ایک بندہ چوز ہوگا ٹک ٹوک پہ ویڈیو لگی ہو یار ریڈی ان جاؤ جائے میں نیری چشہ پڑھان دینے ایسے تو کریٹ اوپننگ بلکل ختم کا اردی ہے رویل پاس کے یو سیڈلواتے ہیں جب سے میتھک ٹیک لگ گیا پھر بھی کبھی کبھی بار جو ہے کریٹ اوپننگ کر لیتے ہیں کوئی سو ڈیرھ سو سپن گما لیتے ہیں ہاتھ جو نا ٹکتے نہیں ہیں ابھی میں نے ادھر سوچا کہ ڈیرھ سو سپن کاری لیتے ہیں مٹیریہ بھی مل جائے گا اور یہ جو نیچے لک ہے نا ادھر سے بھی ایک کرسٹل مل جائے گا پچاس ہزار پپولارٹی والا چوپڑیاں تھے ہو بھی دو دو بیچ میں تو کچھ بھی نہیں نکلا ہوا یو سی بھی پاس ختم ہو گئے ہیں زیادہ یو سیڈلوائیں گے تو ٹکیں گے نہیں ہاتھ میں خارش ہوتی رہتی ہے نہیں ٹکتے میرے پاس نہیں کسی کے پاس بھی نہیں ٹکتے آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ٹکتے ہوں گے کہ ٹکا لیتے ہو یو سی پہلے میں نے سوچا یہ ادھر سے کوئن کافی ہیں ان کی نا گاڑیاں لے لیتے ہیں میں نے کہا دفع کرو یو سی ڈلوانے کو تو گاڑیاں ریڈیم کر لیتے ہیں پھر میرے نے کہا کہ نہیں گاڑیوں کا مزا نہیں ہے جو پپولارٹی کرسٹل والی کا مزا ہے نا پچاس ہزار والی انیمیشن نظارہ اس کا ہی ہے وہ گاڑیوں کی چاس نہیں ہے تو چلو جی ڈیرس سپین پڑا کرتے ہیں ادھر سے اتنا بڑا لکھ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلتا رنگے شنگیں دے دیتے ہیں یہ ایک کرسٹل نکل آیا اور یہ نکل آیا وہ لکھ پورے ہوا ہے تو اب ساتھ سپین رہتے ہیں تو ساتھ سپین والا یوسی والا گما کر دیکھتے ہیں کچھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ایک کرسٹل نکل آیا تو نظارہ آجائے دل گرنگرن ہو جائے پر اتنے اچھے پپ جی والے گدھر ہیں کہ ساتھ یوسی میں کرسٹل جہاں کچھ اور دے دیں یہ ڈیرس سپین بھی دو تین چار دفعہ میں ہوا ہے ایک ساتھ نہیں وہ اگلے ساتھ یوسی میں رنگ دے دیا ہے انہوں نے کہا کوئی لڑکی شرکی ڈنڈو اور منگنی ہنگنی کرو آہو پھر دیکھا پھر رنگ دے دیا ہے تو ہمارے دیرس سپین پورے ہو جاتے ہیں ادھر سے ہنڈرڈ کوئن ہو جاتے ہیں اس کے کرتے ہیں بھائی صاحب دو کرسٹل رڈیم تو کرسٹل رڈیم کر لیا ہے اب ان کی کرتے ہیں رڈیم پپولرٹی جو آپ لوگوں میں سے کسی کو سینڈ کریں گے میرے پاس ابھی آپ لوگوں کی مانت پڑی ہو یا ٹھیک ہے ٹک ٹوک پہ جائیں ادھر منچن والی انی مچا دیں جے ایس جج صاحب لکھیں گے تو فرسٹ پہ میرا کاؤنٹ آجے گا سترہزار فالور والا ادھر جس کے منچن زیادہ ہوئے کل تک کا ٹائم ہے ہفتے کی شام کا لائف سٹریم پہ لوبی میں بلا کر سینڈ کیا جائے گا باقی ادھر چک کریں مٹہ نظام چلا ہوا فروق احمد بھائی نے فرنڈ ریکویسٹ بھی جی ہوئی ہے خشبو لگا کے پروٹا کھا کے اگر آپ بھی ٹک ٹوک پہ ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو گلہ شلہ نہ کیا کریں کہ سپورٹ نہیں ملتی تو یہ ہے تو مر گئے ہیں تو لٹے گئے ہیں خود کو یہ سوچیں کہ خود کو اس قابل بناو کہ اگلا بندہ آپ کو اپریشیٹ کر سکے میں نے الحمدللہ خود کو اس قابل بنایا ایف ایم ریڈیو بھائی نے ریکویسٹ بھی جی ہے کے سیون رومیوں نے فروق احمد وائٹی نے میں کہتا ہوں کہ میں ایک میسیج بھی کسی کو کر دوں تو وہ منع نہیں کرے گا تو خود کو اس قابل بنائیں کہ کوئی منع کر ہی نہ سکے حالانکہ میں زیادہ بندوں کو میسیج تو نہیں کرتا سیلف رسپیکٹ بھی کچھ چیز ہوتی ہے اس وجہ سے میں نہیں بھئی کسی کو میسیج کرتا دیکھا بات چیز کر کے پتا چلتا ہے اب میں بھی سوچوں کہ ایف ایم بوت ایٹی ٹیوڈ ہے یہ ہے تو وہ جب لو بی میں بات ہوگی تو پتا چلے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سوچ جاتے ہیں